کراچی کا علاقہ قورنگی کاؤزوے جہاں پر یہ صورتحال پیش آئی یہ واردات کی گئی بے خوفی کے انتہا ہے کہ ناکہ لگا کر لوٹ مار کی گئی ہے زیورات نوچے گئے نقدی موبائل فون سے شہریوں کو محروم کیا گیا پولس پت پچیس منٹ تاقیر سے پہنچی اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے عبدالحسیب عبدالحسیب بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ واردات ہوئی کس طرح اور اب تک پولس نے کیا کارروائی کی ہے جو بالکل ویسے تو کراچی شہر کا کوئی علاقہ سیٹ ٹرائم سے محفوظ نہیں ہے لیکن رات کا واقعہ پیش آئی ایک آزا الارمینگ ہے کورنگی کاؤزوے جو کہ شہید ملت ایکسپریس وے سے اندرسل ایریا کو ملاتا ہے تقریباً دو کا یہ رستہ ہے جو کہ ندی کا عبور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دو کلومیٹر کے رستے پہ جو ہے وہ کہیں سٹریٹ لائٹ نہیں ہے کہیں کہیں اور ڈیورجن نہیں ہے اسی طرح سیدھا روڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آگئے یہاں پر وارداتیں ہوتی رہی ہیں رات کا یہ جو واقعہ ہوا وہ اس میں آٹھ سے زائد مسالہ ڈکیت تھے جنہوں نے ناکہ لگا کر ٹریفک جیم کیا اور پھر گاڑیوں میں لوٹ مارک کی کسی سے موبائل فون لوٹا کسی سے نگدی لوٹی تو خواتین سے زیورات بھی لوٹے یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے ریپورٹ ہوتے رہے ہیں رات کے جو واقعہ پیش آئی جو سو سیدھا ہے شہریوں کو لوٹ مارک کی گئی شہریوں سے پولیس حکام کے مطابق کہ ہماری جب سے کب کوئی در قبل ایسنچو کورنگیٹسلی ایریا سے بات ہوئی ہے ان کا مطابق کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا کوئی شہری نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا تو عبدالحسی ابھی آپ کوزوے پر نہیں موجود ہیں ندی والے موجود ہیں آپ کے پیچھے پولس موبائل ہمیں نظر آ رہی ہے تو ابھی یہاں پر پولس کیا کر رہی ہے اور کیا یہاں پر اب ناکہ لگایا گیا ہے ہیرتنگیز طور پر اس روڈ پر جب بھی ہمارا آنا ہوا ہے کبھی پولس موبائل پر ناکہ لگائے ہوئے نہیں نظر آتی لیکن واقعی ریپورٹ ہونے کے بعد شب سے ہی یہاں پر پولس موبائل ایک نظر آ رہی ہے پولس اہلکار بھی یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں لیکن عمومی طور پر جس وقت وارداتیں ہوتی ہیں وہ رات کے اوقات میں ہوتی ہیں رات کے اوقات میں یہاں پر نہ پولس کا گشت دیکھنے میں آتا ہے نہ ہی پولس کا ناکہ ہے ایسا نظر آتا ہے بہت شکریہ عبدالحسیب